اسلام علیکم جی حالات و اتنو شہروان کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی صحیح چودری صاحب اسلام علیکم جی علیکم السلام کیسے میں جاتا ہے ٹھیک ہیں الحمدلی سلاج وزرعظم عمران خان صاحب چکوال میں موجود تھے وہاں پھر ایک سرکاری تقریب سے خطاب کیا انہوں نے آج انہیں نے ایک نئی بات کر دی انہیں نے کہا میں نے تو این ار او نہیں دینا ابگر کسی نے دیا تو وہ بھی غدداری ہوگی یار عمران خان صاحب جو ہے نا یہ ابھی تک ہڑے ہوئی اس بات پہ ان کے میں نے کہا تھا کہ سیاسی استاد ہیں محمدلی دورانی بلو بل انہوں نے یہ خود کا ہے کہ جناب یہ نا بڑے زددی سے آدمی ہیں انہوں نے رات ایک ٹی وی پرورام بلو بل تو جب ان کی سوچ کا منفی نتیجہ نکلتا ہے نا تا پھر ان کو پتا چلتا ہے اب سٹیمشمنٹ نے کوشش کی تھی کہ جو محول گرم ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی ٹھنڈا کیا جائے اس کو بھی کہا لیکن یہ اپنی بات پیدا ہوگا ہے اب جو سیلیکٹرز ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتا کیا گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کیا ہے یہ سیاسی جماعتوں کا ڈائلاگ نہیں ہے اس میں اس میں اس میں ادارے ہیں ہاں جی اسٹلپ انڈین کو اسی سلیکٹرز کہہ رہے ہیں اور ادلیہ ہے بالکل اور دیگر جو ہیں جتنے بھی سٹیکولڈرز ہیں یہ سب سے پہلے تجویز دیتی جب یہ کماندہ کام ہو رہی تھی نا انجران اللہ کی تو سب سے پہلے یہ شاہد کا کان اباسٹی نے تجویز دیتی بالکل اور اباسٹی صاحب نے ان دیر تجویز دیتی جب جو فوج ہے وہ مہیند شریف خاندان کے چکروں میں تھی اور شہاد کان اباسٹی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کابل قبول اس کو وہ بندہ کہہ رہے تھے ہاں جی تو اب سورتے لیا ہے کہ عمران خاند صاحب جو ہیں ان کی جو یہ ہے نا زد ہاں جی جو ان کے لئے نقصان دے ہوگی ملکل جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ گرینڈ نیشنل جو ہیں وہ ہوں گے دائلوگ دائلوگ ان میں جو میاں نواز شریف کے سوا جو دیگر لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف میاں شباہ شریف کی ملاقات جو ہوئی اپنے لیگر لوگوں سے وہ یہ کہتے ہیں اور ان کے جو مشیر ہیں نواز شریف کے کانونی انہوں نے بھی یہ کہا ہے ان میں اپنے دوستریاں کچھ ہے بلکل بلکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی لگ آخر جو جنگ ہو رہی ہے اس کا بھی انجام آخر پہ جا کے نا ڈائلوگ ہی تیبل پہ ہی بات ہوتی ہے تو تیبل والی بات جو ہے اس کو نظر انداد نہ کیا جائے اب عمران خواہ صاحب جو یہ فرما گئے ہیں یہ بڑی دلچس بات ہے یار میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جو اینو رو دے گا وہ غداری کرے گا لیکن اب یہ سب سے بڑا جو میڈیا ہاؤس ہے ہاں جی اس کی ویب سائٹ تو یہ خبر اتنی سا گائب ہے تبدیلوں کی اس کا اتنی سا گائب ہے لیکن جیو کا جو ورڈس اپ گروپ ہے ورڈس اپ ہے اس کا ٹویٹر 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 جو ہے اس میں جی اتنا فکرہ موجود ہے اس کے مطلب ہے کہ کہیں سے یہ بات ان تک مہنچائی گئی ہے کہ بابا جی ایسے باتیں نہ کریں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جو نونلی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو جائے تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی کچھ رابطے بیکڈور سر میں اپنے سمجھے کے لئے پوچھنے لوں آپ سے یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائلوگ ہے اس میں اب ہوگا یہ کہ اداروں کا کردار متعین کیا جائے گا نیشنل سے یہ نیشنل سے تو تیہتر کی آئین کی مجودگی میں دوبارہ ضرورت ہے ایک ڈائلوگ یہ نیک انسو تیہتر کا جو آئین ہے دستور جو ہے اس میں ہر ایک ادارے کا کردار تین کر دیا گیا ہے ملکل اب اس کو کو مانے نہ اس میں ایک آرٹیکل مرکل فیفت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ وفادار ہوگا اس ٹائل میں تو کہتے ہیں یہ آرٹیکل بھی ہے تو ملک کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن وہ یہی تو تیہین کرنا ہے ترکی میں فوج کا باقیدہ کردار تھا وہاں ریفرینڈم کر کے ان کو نکالا گیا ان کے کردار کو اب جو ہے وہاں کہلے کہ اس کو تنقید ہو سکتی ہے اب نہیں ہے ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی ڈائلاگ ہو جس میں سارے دارے بیل بیٹ کے جتین کریں یہ کین دھانی ہمالا ہوتا ہے یہ کین دھانی بگا رہی ہوتی ہے یہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ جو لکھ دیا وہ سٹیپ لگ اور وہ آسمانی سے افعاد گیا یہ کین دھانی سے میرے ذن میں آیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے بھی ایک دستاویز سائن کی تھی اور اس پہ بڑی نہیں نہیں بڑی دیر تک کاربند رہے ہیں اس پہ اب تک کاربند ہے سارا باست سن لے باست سن لے باست سن لے باست سن لے ایک یار تو نا جو میرے ذہن میں ہوتا ہے اس کو نا وہ اچھکنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا الفاظ میرے موں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تمہارا محشہ میرا حالا میرا حالا میرا حالا آپی سوچ ملتی جلتی ہے اس لئے آپ نہیں ملتی جلتی ہے نیتی مہارے بارے مجرمار ساتھ ہیں نیچے وہ پڑا کرو لوگ کہتے تم کن کے بندے ہو میں ہی دفعہ شارتن کیا چکا ہم اس میں چوری افتخار محمد والا ایشیو تھا نا اس پہ تھوڑا سا ہوا تھا بھالی کا اس میں نون لیگ جو تھی وہ کہہ رہی تھی بھال کرے لیکن چارٹر اپ ڈیموکریسی میں تو یہی تھا کہ جو پی سیو ججز ہیں کے حوالے سے کوئی اچھے الفاظ نہیں تھی اس میں اس میں چلو یہ خبر پرانی ہے لیکن میرے سینے میں تھی میں نے مختلف کالامز میں تو یہ بات کی ہے لیکن اس کو خبر کی شکل میں نہیں دیا جب ڈوگر صاحب تھی نا انہوں نے یہ کیندھانی لیدی کچھ انہوں نے وہ اس میں کیمنتے تھے کا جھر داری شہف دردانی کہاں بھالی محترمہ س Install انہوں نے ہوئی بھالی پیپلس پارٹی ہے چکے نا جھر داری شہف اس میں کہاں آگیا ایسے کہ جہد کیوم انہوں نے جندھانے in آنے والے آپ کے بات والے ایک تو وہ جک میندھانے کروا Maßnahmen ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور یہ واضح بات تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہوگی اس میں حکومت اس کی بننے والی ہے کیونکہ کافلی کو ایک کروا دی تھی انہوں نے مشرف نے انہوں نے ایک یقین دانے لی تھی پیپلز پارٹی سے بھی دوکر صاحب نے کہ مجھ کو میری مدد پوری کرنے دی جائے گی تحریک چل پڑی تھی نا معاملات ہو گئے کہ تحریک سے خوف زدہ ہو گئے کہ آپ کو بھی دوکر صاحب سے کچھئے گا کہ آپ کو کبھی ملے ٹھیک ہے وہ یقین دانے جو تھی نا وہ پوری کی پیپلز پارٹی نے ان کو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو گئے مرکل تیس مارچ یا بائیس مارچ جو بھی تھا دو دار نو کا جی جی ملو اس وقت ان کو بحال کیا تھا انہوں نے ان کی مدد پوری کرنے کے بعد اور جو نوٹی پیشن ہوگا تھا نا وہ بھی یہ ہوا تھا کہ جب یہ بھالی کا نوٹی پیشن تھا جب عبدالمید دوکر کی ریٹائرمنٹ کے بعد افتخار و مچوری کی ویجیسر کا دوارہ کنٹرول یا اکتیار وہ سنبھا لیں گے ٹھیک ہے نا وہ این ایرو ٹھیک تھا اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے پوری کیے ابھی تک وہ اس پہ چیل رہے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی معاملہ ہو سکتے ہیں تو جو بیٹ ڈور ڈائلاگز ہیں وہ جو بڑے بھائی ہیں اب شباز شریف صاحب تو بچارے اتنا بوجھنے ہی ٹھا سکتے کہ بھائی کی اجازت کے بغیر کوئی وعدہ کر لینے کے ساتھ فائنل جو ہے وہ بھائی نہیں کرنا ہے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ نہیں نہیں ڈائلاگ کریں گے لیکن وہ اب بھی جانا وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ کے بغیر ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے کہا کہ ڈائلاگ کے بغیر جو ہے وہ گذارہ نہیں ہے آپ کو ڈائلاگ پہ آنا ہوگا تو کوئی پیغام شلال میں ایک بڑا پیغام بھی جا رہا ہے وہاں پہ ہیں بلکل دو چار دن میں بلکل 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 سر اس سے پہلے ایک بات مجھے اور بتا دیئے گا ذرا کہ دورانی صاحب کی گفتگو اس ملاقات کے بعد آپ نے ذکر کیا رات کی بھی پروگرام والی اس گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب ڈائلاگ پہ تیار نہیں اس طرح ہی عمران خان بھی ڈائلاگ پہ تیار نہیں اور وہ جو تیسری پارٹی ہے جس کا آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں وہ فسک چکی ہے دولہ ہیڈوں پہ یہ بات جو ہے نا ہم نے اپنے کالی جے پرسوں یا جو بھی ڈیلاگ تھا اپنا بھی ڈاگ اس میں یہ کہا تھا کہ وہ اسٹیفہ نہیں دے گا جب اسٹیفہ لے لے جائیں گے وہ آڑ جائے گا وہ اپنی زند پی اڑا ہوا ہے اس کو اسی صورت میں وہ پیچھے اٹھے گا عمران خان اس کو کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کو پتا چلے گا جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں اس سے معاملہ نہیں چل سکتے ہیں میری حکومت کس نے چلنے نہیں دے نہیں تو یہ چھوٹا جا کام ہے تھوڑا جے بندے ہیں ان کو سائٹ پہ کرے تو عمران صاحب کی تو حکومت گئی نا ہم ساکھیوں کے سارے کڑی گئے تو اس کے بعد میں نے پہلے بھی ارس گیا تھا کہ اگر نئی حکومت چلانی کوئی نہیں ہے اگر ان کو حکومت چلانی کوئی نہیں ہے اگر ان کو حکومت کے ذریعے اٹھاتے ہیں تو وہ دیفیکشن کلاد والی بھی وہ معاملہ بیچ میں رہ جائے گا ان کو ان کی رکنیت ختم کرنے والا جو ان کی مخالفت کریں گے مران خان کی اتم اتمات میں تو وہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالب کرتے گی ہے ٹھیک ہے یہ انہیں پاکی وہ دوسرا آپ کے شاہد کان اپکان اباسی جو ہیں وہ ڈکہ جا رہے ہیں مرکہ تین جنگری کو جا رہے ہیں شاید ٹو ورے جلاس کے بعد کسی دن ٹھیک نا تین کو جا رہے ہیں تو وہ دیکھے کہ ایسے ایسے ان کو جازت ملیے جانے کی بہن اور بھائی تو بڑی عرصہ ہوا کہ بیمار تھے اب تو وہ ماشاءاللہ سیت ماند ہے تو وہ لندن میں رکے گی کچھ دیر کے لیے بات سننے مری گے ٹھیک ہے نا آپ وہ زیر بنا رہے ہیں کہ سوال پٹ کرنے کے لیے بات سن لیا گریا تو وہ جا رہے ہیں لیکن لندن میں اب وہ تو سارا کچھ بند پڑا ہوئے وہاں اگر وہ انہیں موقع ملا وہاں رکھنے کا تو ورنہ کچھ ملک سے باہر ہوتا ہے تو رابطوں کے اور زریعے بھی ہوتے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ڈریک ٹرابتے ہو رہے ہیں نا نواز شریف اور زرداری کے ان پر ہنڈر پرسند یقین نہ کریں تو انہیں بتا کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو سارا کچھ لیک ہو جاتا ہے تو وہ ڈاج کروانے کے لیے کچھ ہی سی باتیں بھی کر جاتے ہیں لیکن وہ اندرکھتے بات ہو رہی ہوتے ہیں اور زرائے کے ذریعے فیس ٹو فیس یا یر ٹو یر اور زرائے کے ذریعے پیام بھر جو ہوتے ہیں جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ ایک دوسری طرح ویریفائی کر رہے ہوتی ہے تو اب اب آباسی صاحب آتے ہیں واپس تو پھر دیکھتے ہیں کیا روی ہے لیکن ابھی تک تو وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس جگہ پہ ہیں اور امران خان صاحب کو وہ تو بس یار ان کا کوئی جو بھی آپ کہلے نا اگر ان لوگوں نے اسٹرپشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گرینٹ ڈائلاگ ہوگا نیشنل ڈائلاگ تو یہ ہوگا اور نواز شریف کے میں نے عرض کیا ہے جو قریبی لوگ ہیں جن پہ وہ اعتماد کرتے ہیں وہ بھی انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ڈائلاگ اگر ہو جائے ڈائلاگ میں یہی ہوگا نا یار سب سے بڑی جو بات ہم کر رہے ہیں اتنے دن سے ڈائلاگ یہی بھائی میرے ہوگا کہ آپ اس سے ہاتھ اٹھانے بس بکی ہم خود کر لیں گے یہ ہمیں یقین دانے کروا دیں کہ بھائی آپ کوئی چھڑکھانی نہیں بکی ہم جانے اور عمران خان جانے حکومت جانے اور جو بھی ہے ٹھیک ہے تو سر اس گرینٹ ڈائلاگ کے لیے صرف نواز شریف کراتی ہونا ضروری ہے یا پی ڈی ایم کی پوری قیادت کا ایک پیج پہ ہونا بھی مولانا سکتے ہیں لیکن مولانا نے اس وقت دھنا دیا تھا ڈائلاگ کری لیا تھا نا واپس سے لگے تھے ڈائلاگ ڈال سے ہوتا ہے ڈنڈا بھی ڈال سے ہوتا ہے ڈنڈا بھی ڈال سے ہوتا ہے اوہ نہیں بھائی یہ دونوں چیزیں ہوتے ہیں یار سب سے میں نے کہا نا میں مجھے بات کر لینے دیا گا تو بیچ میں ایک دام اپنا یار میں تمہاری بات کیوں کروں جو تم تمہارے ذہن میں ہے کہ میں یہ بولوں ہمم tumbہ نہیں بھی بھائی چیزیں ہوتا کہ ایم بے 되는데 ڈنڈے کے ڈال ز�illion ایک کام بڑھوں کو ملوک جب اجپ ڈال آیا کیا استعمال کس ڈال سے ڈال سے ڈال میں پس Karmaention ان کا دنڈا بڑھ سکتا ہے تو یہ جو اگر آپ کے نون لیگ والے کتنی دیر خاموش رہے ہیں سمجھا کرو نا ٹھیک ہے میاں بھی اندر مریم بھی اندر چھوٹی میاں صاحب بھی باہر فیرینے لے پر خطرہ کسی بلی بندر جانگے ان کا دنڈا ایسا ہوتا ہے تو مولانا صاحب جو ہے وہ ڈائلہ کاری لی گیا تھا نون نے بلکل ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو زرداری لابل ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھیڑے نا ورنہ ہم نام دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں چھیڑ دے پا جی تو وہ بھی ڈائلہ کھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہے یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی کو چیز سیاست پہ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر وہ ٹھا رہے ہیں تو امران بچارہ اس میرے کابر نہیں بن سکتا ہے امران تو یار پپٹ ہے یار بس پپٹ ہے لیکن وہ پپٹ کی وہ دوریاں بعد خراب ہو جاتی ہیں نا وہ ایسے کرتے ہیں اوپر کو بازو اوپر اٹھائے وہ ٹھاں گٹ آ لیتا ہے وہ اس طرح کی مسئلہ ہو گیا ہے ہونکا ٹھیک ہے وہ پپٹ بائی جن ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا ہے ان کا ٹھیک کر نہیں ہے ہونکا وہ ٹھیک کریں گے وہ یہ ریپیر کر لیتے ہیں اگر ریپیر نہیں کریں گے تو وہ پھینک نہیں آلے گی سمجھیں ٹھیک ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ آخری بات یہ بتا دیں کل آپ نے کہا تھا کہ صرف دس فیصد چانس ہے کہ مولانا صاحب گھڑی خدا بچ جائیں گے بیندر بوٹوں کے جلسے میں آپ نے کہا تھا نائنٹی پرسنٹ چانس ہے نہیں جائیں گے صرف دس پرسنٹ ہے کہ جائیں گے نہیں اُلٹ کہا تھا میں نے اُلٹ کہا تھا میں نے کہا تھا وہ جانے کے لیے نیم رضا مند سے ہو گئے ہیں مرداری صاحب کے لیکن ابھی انہوں نے اپنی جو مجلد سے عاملہ ہے اس سے فائنل خرائے لینی تھی انہوں نے تو یہ تین پرسنٹ چانس ہے کہ نہیں جائیں گے اچھا وہی ہوگا ہے تین پرسنٹ درست ہوگیا ہے وہ نہیں جا رہے ہیں ان کی بجائے جو ہے جنرل سیکٹری عبدالگفور حیدری ان کی قیادت میں پانچ ٹکنی بحفت جا رہا ہے جو ہم کی وہاں کرے گر نمائندگی تو اس کے پیچھے دو چار اونوں نے کہ کوئی بحانہ کیا کہ شاید مجل سے عاملہ کا محنے رکھا ہوئے ہیں لیکن وہاں کوئی جو وہاں لات کرنا کی ان کی تنظیم ہے جمیت علمہ السلام کی اور سندھ والے جو لوگ ہیں وہ ان کے کوئی تفزہ سے کہ آپ نہ آئیں تو پھر اگر ہم بھی آئیں گے تو ہم بڑا شو ہو جائے گا اس کو پیپلز پارٹی کا جو ہم نے بتا دیا تھے اس نے پیپلز پارٹی کا شو رہے ہیں تو اب مولانا صاحب نے وہ اور دوسری جو بات ہے اس میں نہ جانے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ دو جنوری پر انہوں نے رکھا ہوا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اس اجلاس سے پہلے اگر ساری قیادت اکٹھی ہو جاتی ہے وہاں تو وہاں بھی ایک اجلاس کی شکل بن جائے گی وہ چاہتے ہیں کہ جو اجنڈا ہے اس پہ اس میں جو چار مہنے دینے اپنی اپنی جماعتوں کے جو اگزیکٹر بارڈیز ہیں یا سنٹرل کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ مشاورت مکمل کر کے وہ سربراہی اجلاس میں دو جنوری سارے لوگ بیٹھے تو وہ نہیں چاہتے کہ اجلاس سے پہلے کوئی اجلاس ہو لیکن یہ ایک مہانہ ہو سکتا ہے مہانہ ہو سکتا ہے اصل بات تو وہی جو کہی جا رہی ہے لیکن اس بات میں کوش سداکت نہیں ہے کہ میرے دوست بتا رہے تھے چند سے ابھی میری بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ کراتی سے بڑے سافی ہیں کہ شاید وہ کچھ سیتھوں سٹھوں کا نوکریوں کا مسئلہ مسئلہ کو زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے یہ اتنی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی اس سطح پہ کچھ میرے بائی کو ڈی سی کو ادھر کو ادھر کر دو ٹھیک ہے نا وہ اس سطح پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی بڑے کاس کے لیے وہ سارے اگر اکٹھے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اکٹھے ہیں اکٹھے ہی ہیں ٹھیک پھلہال ایسا نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے نا وہ ابھی انہوں نے اپنی میری سیاملہ سے مشورہ کرنا ہوگا وہ سکتے ہیں فائنل بیٹو پارتھین کے پاس ہی ہو مولانا کے پاس ہی اپنی جماعت میں جو یہ کہہ دیں باقی نہ بولیں لیکن مشورہ تو کرنا ہوتے ہیں بلکل کرنا ہوتے ہیں بغل بچے بن کے رہیں گے گرنون لیگ کے مخالف بھی ہم کوئی سٹینس لے سکتے ہیں جی پیپرز پارٹی کے وہ سارا انہوں دیکھنا ہوتے ہیں اگر رسمی کاروی نہ کی جائے تو پھر مولانا شرانی جیسے گتار بھی سامنے آ جاتی ہیں آپ جو ہیں جس لائن پہ مجھے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس میں ہو آپ اگر ٹکر شکر دینے ہو تو آپ وہ وہ کہہ دیں یار وہ ایسے کرنے ہوگا نہیں یار اس پہ بھی سوچ لیں تو آپ نے ایک منٹ میں وہ ٹکر ایسے پھٹا لگا دے نا اپنے چینل میں کہ جناب اختلافات سامنے آ گئے مولانا نے یہ کر دی اور وہ یہ ہو گئے وہ بات بظاہر حقیقت ہی ہوتی ہے لیکن اس کو اینگلنگ جو آپ کرتے ہیں نا وہ کوشش آج آپ نے تین دفعہ کوشش کی ہے اینگلنگ کی کہ میں وہ بلوں جو آپ چاہتے ہیں نہیں نہیں سر اور میں میرے خطشات ہیں نوشیرمان کے حوالے سے کہ یہ کہیں سے لائن لے کے بیٹھتا ہے میں تو لیٹ آتا ہوں یہ پہلے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ فونکشن گمار رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے کال ایک پری اندر کی خبر بھی اس نے بتائی ہے کہ جب انہوں نے کا نیشنل ڈائیلاگ اس کو دورانی کو کس نے بیچ جا ہے تو یہ خبر میرے پاس بھی تھی لیکن بریک بھائی نوشیرمان کر کے کہ جناب وہ انہوں نے کا اگلی بھالی ہے سراز تصدیق ہوگی نا کہ اگر کسی نے دیا تو ڈائن ہو گیا آپ نے چودری صاحب کی رائے سن لی تمام آملات پر آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ